مرعیم احتشام اور ٹیم کی جانب سے عربی زبان نصاب کتاب ہے العربیت بین یدیک جلد دوم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسی ہے آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں چند دعاوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی رب زدنی علماء اللہم فقحنا فی الدین انما الاعمال بالنیات اللہم اجعل اعمالنا خالصتا لوجہكالکریم اے اللہ ہمارے تمام اعمال صرف اپنی لی خالص کرلیجی درس دوم انسان کو تفریح کی ضرورت ہے لسن 2.1 آئیے درس دیکھتے ہیں صفحہ نمبر پتیس سے آئیے کہانی پڑھتے ہیں الانسان يحتاج الى الترویح هشام الہمدللہ الى سلامتک یا ابراہیم ابراہیم شکرا لکھ انا بخير والحمدللہ هشام ماذا حدث؟ لماذا انت هنا؟ ابراہیم اغمی علی وانا فی الشرکه وعندما افقت وجدت نفسی هنا فی المستشفى هشام وما رأی الطبیب؟ ابراہیم فحسنیه الطبیب وقال لی انت بخیر هشام ما المشکلہ؟ ابراہیم الامر عجیب جدا طلب منی الطبیب ان اغیر اسلوب حیاتی الانسانو يحتاج الى الترویح انسان کو تفریح کی ضرورت ہے یہ مقالمہ ہے ہشام اور ابراہیم کے درمیان ہشام اے ابراہیم اللہ کا شکر ہے تمہاری سلامتی پر الحمدللہ علیہ السلامتک اللہ کا شکر ہے تمہاری سلامتی پر شکرا لکھ شکریہ انا بخیر میں ٹھیک ہوں والحمدللہ ہشام ماذا حدثہ؟ کیا ہوا؟ لماذا انتہونا؟ تم یہاں کیوں ہو؟ ابراہیم کہتے ہیں اغمیہ علیہ اغمیہ علیہ میں بے ہوش ہو گیا تھا یا غشی تاری ہو گئی تھی مجھ پر اغمیہ یہ پریزنٹنس کا ورب ہے متقلم کے لئے وَأَنَا فِي الشَّرِقَ اور میں کمپنی میں تھا شرکہ میں تھا وَعَنْدَمَا اَفَقْتُ اور جب مجھے افاقہ ہوا یعنی جب میں جاگا وَجَتُّ نَفْسِي میں نے اپنے آپ کو پایا فِي المستشفہ مستشفہ میں جب میں کمپنی میں تھا میں بے ہوش ہو گیا اور جب میں جاگا تو میں نے اپنے آپ کو یہاں اسپتال میں پایا ہشام کہتے ہیں وَمَا رَعِي الطَّبِيبِ داکٹر کی کیا رائی ہے ابراہیم فَحَسَنِي الطَّبِيبِ داکٹر نے میرا معاینہ کیا وَقَالَ لِي أَنتَ بِخَيْرِ اور کہا میں ٹھیک ہوں ہشام مَا الْمُشْقِلَةِ کیا مُسْلَةِ ہے کیا مشکلہ ہے ابراہیم یہ بہت الْأَمْرُ عَجِيبٌ جِدًّن یہ بہت عجیب بات ہے طَلَبَ مِنِّي اب طَبِيب یعنی داکٹر نے مجھ سے مطالبہ کیا یا داکٹر نے مجھ سے کہا اَنْ اُغَيِّرَ کہ میں بدل دوں اسلوبہ ہے آتی اپنے زندگی کے اپنے طرز زندگی بدل دوں ابراہیم یہ بہت عجیب ہے داکٹر نے مجھے میرے طرز زندگی بدلنے کو کہا آئے نئے الفاظ دیکھتے ہیں الْإنسانُ احتاجُ الى الترویح انسان کو تفریح کی ضرورت ہے الترویح تفریح سلامتِك تمہاری سلامتی ماذا حدثا کیا ہوا لماذا کیوں اغمیا میں بے ہوش ہو گیا الشرکہ کمپنی عندما جب افقتو میں جاگا ہوش میں آیا وجدتو میں نے پایا نفسی اپنا آپ المستشفہ اسپتال رائے رائے حسنیہ میرا معانا کیا المشکلہ مشکل عجیب عجیب اغیر میں بدل دوں اسلوب حیاتی میرا طرز زندگی آیے کهانی که اگلا حسا پرتے ہیں ہشام تغییر اسلوب حیاتک ماذا يقصد ابراہیم قال لي حیاتک كلها عمل لا ترویح فيها ہشام یا له من امر عجیب ابراہیم صدق الطبيب فحیاتی كلها عمل لا ترویح فيها ہشام و بمانا صحق ابراہیم ان اقضی العطلت في بلد جمیل ہشام یا لہا من نصیحت طیب آئے معنی دیکھتے ہیں ہشام حیرت سے پوچھتا ہے ترز زندگی بدل دو اس کا کیا مطلب ہے ابراہیم اس نے مجھ سے کہا تمہارے زندگی میں صرف کام ہے کوئی تفریح نہیں قال لي اس نے مجھ سے کہا حیاتو کا حیات زندگی حیاتو کا تمہاری زندگی كلها عمل صرف عمل ہے صرف کام ہے لا ترویح فيها اس میں کوئی تفریح نہیں ہے اس نے مجھ سے کہا تمہارے زندگی میں صرف کام ہے کوئی تفریح نہیں ہے ہشام یا له من امر عجیب کیا ہی عجیب معاملہ ہے یا له یہ استعمال ہوتا ہے تعجب کے لئے صدق الطبیب ڈاکٹر نے سچ کہا فحیاتی كلها میری زندگی كلها سبھی عمل ہے صرف کام ہے لا ترویح فيها اس میں کوئی تفریح نہیں ہے حشام وَبِمَا نَسَحَكَ نَسَحَا نَسِحَت نَسَحَكَ تمہیں نصیحت وَبِمَا نَسَحَكَ اس نے تمہیں کیا نصیحت دی ہے ابراہیم اَنْ اَقْضِيَا کہ میں بتاؤں یا میں گزاروں العطلہ چھٹیاں فِي بَلَدٍ جَمِيل بَلَدٍ جَمِيل خوبصورت ملک کہ میں کسی خوبصورت ملک میں چھٹیاں گزاروں حشام کہتے ہیں یا لَهَا مِن نَسِحَت طَيِّبَت نصیحت طیبت اچھی نصیحت یا لَهَا یہ استعمال ہوتا ہے تعجب کے لئے اوپر بھی آیا تھا یا لَهُ امر عجیب کیونکہ وہ مذکر ہے اور یہاں یا لَهَا کیونکہ نصیحت طیبت معنیس ہے یا لَهَا مِن نصیحت طیبت کیا ہی اچھی نصیحت ہے نئے الفاظ دیکھتے ہیں یقصد اس کا مقصد عمل کام یا لَهُ کیا ہی تعجب کے لئے فَدَقَ سَجْكَهَا یقین وَبِمَا نَسَحَكَ اس نے تمہیں کیا نصیحت کی اقضیاں میں گزاروں الْعُطْلَتَ چھٹیاں بلد جمیل خوبصورت ملک نصیحت طیبت اچھی نصیحت آئے حدیث دیکھتے ہیں حدیث نمبر تین اِنَّ مِن خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا اِنَّ مِن خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا اِنَّ بے شک مِن سَ خِيَارِكُمْ تم میں سے بہترین احسنَكُمْ تمہارے بہترین اخلاقًا اخلاق اس کا ترجمہ ہوا بے شک تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اخلاق میں بہترین ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں جن کے اخلاق سب سے بہتر ہوتے ہیں آمین الحمدللہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں نئے درز کے ساتھ ملیں گے تب تک اپنا خیال رکھیں مع السلامہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا امت نستغفرک و نتوبو علیک